موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن اور اب تو لیگ میچز اپنے اختتامی مراحل کی طرف داخل ہو چکے ہیں آج جنوبی افریقہ کی ٹیم مدد مقابل تھی افغانستان کے اور یہ میچ کھیلا گیا احمد آباد کے نرندرہ موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں اور جنوبی افریقہ نے 48 فیور میں جو حدف انہیں ملا تھا 245 سنس کا وہ 5 فٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا اور اب اس کے حوصلے خاصے بلند ہوں گے کیونکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم اب 16 نویمبر کو ایڈن گارڈنز کولکتہ میں آسٹیلیا کے خلاف کھیلے گی آج کی اس فتح سے ضرور جنوبی افریقہ ٹیم کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے مارکو یانسن جو ان کے فاس بولر ہیں آج ان کو آرام کرائے گیا فیل خواوا جو ان کے رائٹ آم فاس بولر بھی ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں آج انہوں نے بیٹنگ بھی بڑی زبدس کی تین چھکے لگایا ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا تو جنوبی افریقہ کی ٹیم ایک بیلنس ٹیم کا روپ اختیار کرتی جاری ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں اب تک وہ بات ہے کہ بھارت کے خلاف ایڈن گارڈنز کولکتہ میں جنوبی افریقہ کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور صرف تیراسی رنس پر ان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی اب اسی ایڈن گارڈنز کولکتہ میں ساؤت ایفریکن ٹیم کو سیمی فائنل کھیلنا ہے اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ساؤت ایفریکن بڑے میچ میں جا کر کے وہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ فائنل کے لیے پہلی مرتبہ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے دوسری طرف کرکٹ سری لنکا کو آئی سی سی نے موتل کر دیا سسپینڈ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی کرکٹ سری لنکا کی اور آئی سی سی نے یہ ڈیسیجن لیا ہے حکومتی مداخلت کے باعث کیونکہ گورنمنٹ نے اس کرکٹ بورٹ کو سیک کر دیا تھا سری لنکان کرکٹ کو ٹیم کی مایوس کو انکار کر دیگی کی وجہ سے پہلے یہ خبریں آئیں کہ شاید ارجنا رانا ٹنگا کو چیف بنا دیا گیا ارجنا رانا ٹنگا نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیا انٹرویو بھی دے دیا لیکن پھر بعد میں پتا چلا عدالتوں سے رجوع کر لیا گیا بلکل پاکستان والی صورتحال سری لنکا میں اگر آئی سی سی نے سری لنکا کو سسپنڈ کیا ہے تو کیا اس کی نظر پاکستان کی طرف بھی آ سکتی کیونکہ آئی سی سی نے یہ جواز بنایا ہے کہ سیاسی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی تو پاکستان میں کیا آئی سی سی کو اس بات کا علم نہیں کہ سیاسی مداخلت سیاسی بنیادوں پر فیصلے ہوتے ہیں بہرحال اللہ نہ کرے کہ آئی سی سی کا رخ پاکستان کی طرف ہو ورنہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی نقصان دے بات ہوگی اور بھی بہت ساری چیزیں جن پر آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر سہیل پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فات بولر فارمر چیف سیلیکٹر ایک دن لاہور رہنے کے بعد آج آمیر ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں کل ہمارے ساتھ یہ ویڈیو لنک پر لاہور سے موجود تھے اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ فات بولر محمد سمی جو گن رہے کہ اٹھالیس دن پیٹالیس دن کم مکمل ہوں گے اس ٹرانسمیشن کے کیونکہ انیس نومبر کو فائنل ہوگا اور آٹھ جو ہے وہ دس نومبر ابھی نو دن باقی ہیں جن میں سے چار دن آرام کے بھی ہیں دو دو دن ایسے ہیں کہ جب گیپ ہے کوئی میچ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد دو سیمی فائنلز اور پھر فائنل ہے تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آمیر سہیل سے آمیر سب سے پہلے ساؤت افریکنڈ ٹیم کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پیچز میں نہیں ہے کہاں تیرہ سی رنس پہ آل آؤٹ ہو جاتی ہے کہاں دو سو پیتالیس رنس کا ٹارگٹ چیز کر لیتی کیسے دیکھتے ہیں میں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی آپ نے جو منچن کیا ہے کہ چار دن آرام کے آئے ہیں کس کے لیے ہم لوگوں کے لیے بھی ہیں محسین اقبال صاحب سے ہم ریکویس کریں گے ہم لوگوں کے لیے بھی آرام کے اچھا ہم ریکارڈ کریں گے چلے نہیں ریس تو نانا ہوا آگر ریکارڈ بھی کریں گے سے پہلے کریں گے کام والے دن شوز تو ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیکے آپ نے ساؤتھ آفرکا کوئیشن کیا ان کی جو انیبیلیٹی اگنس سپننرز ہے وہ بہت زیادہ آج بھی نظر آیا آج بھی نظر آیا جہاں تک پیس پولرز کی بات ہے بڑے کمفرٹیبل ہیں جہاں پہ کوئی کوالٹی سپننر آتا ان کے خلاف تو یہ پھسنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب گین سونگ کرتا ہے تب بھی یہ پھستے ہیں سو آئی ٹھیک پرفارمنس انہوں نے بڈیز اوڈس تھی ہے اس ورلڈ کپ میں ایک دو میچز ان کے جو ہیں اوپر نیچے بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں اوپر نیچے ہوئے لیکن ٹیم ایک اچھے یونٹ کی طرح کھیل رہی ہے گوڈ نیوزز کہ ان کے جو فاس بولر ہیں جنہوں نے آج بھی آؤٹ کیا ہے کچھ ہے بڑی سبتہ سبالنگ کر رہے ہیں جس طرح وہ اپنا جو ہتھیار ہے باؤنسر اس کو یوز کر رہے ہیں that is incredible وہ ایسی لائن کے اوپر بیٹسمن کو باؤنسر کرتے ہیں کہ اس کو ہلاتے ہیں اور پھر سوفن اپ کرنے کے بعد آپ آؤٹ کر رہے ہیں اور یہ کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں فر ساؤت آفرکا اگر انگیڈی کی بات کریں وہ اتنی زیادہ ان کو کامیابیاں نہیں ملی لیکن کچھے نے دیفنیٹلی اس ورلڈ کپ میں اس مارک اور آج چھے کیج بھی لیے ورلڈ ریکارڈ بنائے لیکن یہ کچھے کو دیکھیں ایک تو سٹرونگلی بیلٹ ہے آمیر اور زور لگاتے ہیں اور کافی اچھی بالنگ کی ہے انہوں نے اس ٹور نام آپ آف ہارٹڈ نہیں کرتے ہیں اگر باؤنسر بھی کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے باؤنسر کرتے ہیں کہ کس لائن پر میں نے کس باکسمن کو باؤنسر کرنا ہے اور سپیشلی جب آپ ویلڈیریکٹڈ باؤنسر کرتے ہیں باکسمن کو تھوڑا سا سوفن کر لیتے ہیں پھر اس چگہ پہ جو بال آتا ہے رائٹ ہینڈ باکسمن اس کو کھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں زیادہ تر چانسز ہی ہوتا ہے کہ اگر باؤنسر کنٹرول نہیں کرتا گلو کر دیتا ہے یا اگر بھلے سے بھی کھیلتا ہے تو فائنل ایکی اوپر گین چلا جاتا ہے بڑا بڑا زبادر کرکیٹر ہے اور امپریس کر رہے ہیں لیکن آسٹریلیا کے خلاف شورٹ پیٹ گینے اگر یہ کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں آسٹریلین بیٹسر لیکن ویلڈیریکٹڈ باؤنسر جو ہے ویلڈیریکٹڈ وہ جو بھی کرے گا سمیہ آپ کی کیا رہا ہے کوئٹزے کی باؤنگ کے حوالے سے آج ربادہ کوئٹزے آج انہوں نے فیلکو آیا کو بھی کھلایا یہ وہی فیلکو آیا ہے سرفراز کی وجہ سے شورت کی بلندیوں پر پہنچ گئے تھے سرفراز ان کی وجہ سے ان پر ایک میچ کو بیل لگیا تھا سسپینڈ ہو گئے تھے لیکن آج انہوں نے بیٹنگ دیت تھی کہ اگر میں آپ سے بولنگ کی بات کروں کوئٹزی کی جس طرح آمیر کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کریں کہ جان لگا کر اور بلکل انوالو ہو کر بولنگ کرتا ہے کوئٹزی بلکل اگر آپ دیکھیں بڑا لائیولی پیس ہے پھر شورٹ آف دے لینڈ کرتے ہیں شرونگلی بیلڈ ہے اور آگر جیسی انہوں نے باب میروے نے بات کی بڑا ٹارگیٹیڈ باونسر کرتے ہیں اور سیٹ اپ بہت اچھا کرتے ہیں بیٹسمن جو ہے پھر آپ دیکھیں کہ نئے نئے شورٹ آج کل ڈیولپ کیے ہیں آج کل کے موڈرن رے کرکٹ میں لیکن بجنا فالو کر رہے ہیں کہ بیٹسمن کو ٹائم نہیں ملا کہ ہٹ کے شورٹ کھیلیں اور آج شورٹ پچ گینوں پہ انہوں نے وکٹے نہیں ہے کافی جی ہاں بالکل یہ ہے کہ تھوڑا جیسا پلان کر کے آئے تھے کہ سیٹ اپ کرنا ہے تھوڑا سا غوانی بیٹسمن کو آج تھوڑا شورٹ پچ پر ٹرابل کیا آؤٹ کیے اور آگر بکٹ آپ جو نہیں دیکھیں تو ہلکا سا بکٹ میں تھوڑا زیادہ باؤنس بھی تھا ہلکا سا ٹینیز بال ٹائپ کا باؤنس سے ہوتا ہے وہ تھا لیکن انہوں نے بہت زبردست ڈیریکٹڈ باؤنسر کی ہیں اگریسیب بالنگ کیے اور تھرو آؤٹ ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی نیک ہو گئی ہے کہ ہر میچ میں بکٹے لیتے آ رہے ہیں اور میڈل آور میں ان کو بکٹے لکے دے رہے ہیں آمیر جب یہ ان کو سیلیکٹ کیا گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کوئی اڈزی کو کے بھائی لیکن ان کے آپ سیلیکشن کو آپ داد دیں کہ انہوں نے ایسے بولر سیلیکٹ کیے کہ جن میں پوٹینشل ان کو نظر آیا ہے انہی کی طرح ان کے ایک اور فاس بولر تھے لمبے برائن سمتھنگ ان کا نام تھا وہ بھی اسی طرح کی بولنگ کرتے تھے وہ پہلے دوسری چینج پہ آتے تھے اور آ کے لمبے تھے برائن میکمیلن وہ آ کے مارتے تھے وہ بھی سٹرانگلی بیلد تھے اور ان کا گین بھی اگر ہی آتا تھا اور انہوں نے بڑی زبدیس کرکٹ کھیلے اور اسی ٹائپ کی یہ بولنگ کرتے ہیں دیکھیں جب سمی نے یہ ہائی لائٹ کیا نا کہ مارڈن ڈے کرکٹ ہے یہاں پہ وہ اپر کٹ جو مارتے ہیں جی سکوک کر لے نا اس میں جب ان کے باؤنسز دیکھیں یہ اینگل اس طرح کرتے ہیں اگر بیکس مل اپنے لئے روم بھی بناتا ہے ادھر مارنے کے لئے تو گین اندر کی طرف آ رہا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اگر وہیں کھڑے کھڑے پول مارنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہلا بیٹسمن گلوف کر دیتا ہے اگر وہ ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ افرکان سائی کوئنٹن ڈی کھوک کی کیپنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے آج انہوں نے چھے کیچز دیے اور کوئنٹن ڈی کھوک کے لئے لگتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے ان کے لئے ایسا ورلڈ کپ ثابت ہو رہا ہے کہ اسے بھولانا بھی چاہے نہیں بھلا سکیں چار سینچیاں پھر آج انہوں نے ورلڈ کپ کا ریکارڈ بنایا اور ریٹائرمنٹ کا انہوں نے اعلان کیا تھا ورلڈ کپ سے پہلے میں ان کا ایک انٹریویو دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی میرا فیصلہ تو اٹل ہے لیکن بعد میں سوچوں گا انہوں نے یہ بھی ہند دیا ان کیس اگر ساؤت افرکا ورلڈ کپ جیتا ہے تو میرے خیال میں کوئنٹن ڈکاوک کو ڈیفنیٹلی کنٹینیو کریں گے آپ ان کی کیپنگ کے حوالے سے کیا کہے گے میں خواہد میں زبردست اور انہوں نے آج اپنا بڑا عزاز اپنے نام کیا پورے ورلڈ کپ میں ان کی بیٹنگ دیکھ لیں ان کی وکیٹ کیپنگ دیکھ لیں تو زبردست سے یہ ہے کہ ساؤت افرکا ٹیم کو جیزا ایکسپیرینس پلیئر جو یہ پروائیڈ کرنے ہیں بیٹنگ میں پلیٹ فارم اور اس پلیڈنگ میں تو یہ زبردست ہے اور میں کہوں گے کہ ٹاپ پرفارمر بھی تک ان کے اگر آپ دیکھیں ہر میچ میں کسی نہ کسی بیٹس میں نے سکور کیا لیکن یہ کوئنٹن ڈکاوک موسٹ آف دا میچ میں بڑے کنسیسٹن رن فائیو نائنٹی ون رنز آمیر ان کا سکسٹی فائف کا ایوریج ورلڈ کپ میں اور یہ کپتان بھی رہے ہیں پھر ان کو کپتانی سے انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا پاکستان جب ٹیم آئی تھی ساؤت ایفرکی ٹیسٹ سیریز کے لیے پھر انہوں نے چھوڑ دی انڈر نائنٹین لیول سے آ رہے ہیں جو گراس روٹ لیول سے کرکٹرز آتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کی بیس بڑی سٹرونگ ہوتی ہے انڈر نائنٹین لیول سے ویرات کولی کی مثال لے لیں بابر آزم کی مثال لیں there are so many کرکٹرز سسٹم جو ہے وہ آپ کو بہت چانچ دیتا ہے کہ گھروم کریں آپ اپنے آپ کو ایسے پلیئر ڈیویلپ کریں دیکھیں جو اس ورلڈ کپ میں جو چیز نظر آئی ہے ڈکاک کی اگر آپ بات کریں تو یہ فری فلوئنگ بیٹس منت ہیں آکے بول اس کے خلاف لیکن اس ورلڈ کپ میں جو ریسپونسیبلیٹی والا فیکٹر ہے وہ بہت ہی ایویڈنٹ ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں ٹیم کا سوچ رہے ہیں اور ایسے ایسے مشکل حالات میں بھی انہوں نے سوک کیے ہیں جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساؤتھ آفریقہ کے بیٹس من یہاں پہ سٹرگل کر سکتے ہیں لیکن جو یہ ریسپونسیبلیٹی والا ایلیمنٹ آیا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ پکڑائی نہ دے رہے ہیں لیکن بول اس خوف زدہ ہوتے ہیں ان سے کیونکہ یہ اتنے اٹیکنگ بیٹس من ہے کہ ذرا سی لوس وال ملتی ہے یہ اس کو نہیں چھوڑتے تو بولس کے دماغ میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو اگر ہم ذرا سا بھی موقع دیں گے تو یہ ہم پہ جفت پڑے گا لیکن ایک جو چینج آئی ہے ان میں ایبیلیٹی تو بہت زیادہ ہے آپ نے ویلکیوں پر شارٹ مار سکتے ہیں جو چینج آئی ہے اب اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں اب اب اگر کوئی اپوننٹ جو ہے اچھی بالنگ کر رہا ہے تو ریسپیک شو کرتے ہیں یہ ایگو بیچ میں نے لے کے آتے ہیں نہیں اگر اچھی گئے اس کو میں نے مار رہا ہے آتے ہی مار رہا نہیں شروع کرتے ہیں اپنا ٹائم لیتے ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ میں کسی ٹائم پہ بھی اگر میں نے دو تین اوور جو ہیں اچھے کسی بولر کے کھیلے ہیں تو میں کسی ٹائم پہ بھی اس کو کمپنسیٹ کر لوں گا تو اسی وجہ سے یہ دیکھیں کنسسٹنٹی سکور بھی کرتے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ریلائیبل بیکسمن بھی بنتے جا رہے ہیں جو کھڑا رہا اگر وہ نہیں ہوتا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ساؤت افرکہ کلیپس نے کر جائے اور فیلو کو آیا نے جس طریقے سے اس کا ساتھ دیا کیونکہ وہاں خے کہتے ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو نام کو لینا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وینڈو سن اور اس کی بیٹنگ وہ نکال کر لے گئی یا افغانی سپنرز نے آج خاص طور پر راشد خان نے بڑی امدہ بولنگ کا مدائر ہے یہاں میرے خال میں پورا کریٹ دینا پڑے گا جس طرح انہوں نے بھاری کیا ہے حالانکہ وکیٹ میں اگر آپ دیکھیں اتنا زیادہ سپن نہیں تھا لیکن راشد خان نے اور محمد نبی نے بہت زبردست بولنگ کیا ہے اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ بیٹسمن نے اسے آج تھوڑا سا ریڈ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا گھولی کون سا ہے لیکسپنر کون سا ہے تو اس ویسے میرے خال میں بیٹسمن آؤٹ ہوتے گا ہے دوسن کو آمیر کیسے دیکھتے ہیں وینڈ ڈوسن ایک بڑا ایسا بیٹسمن ہے جو فس کے کھیلتا ہے کرکٹ کی اسطلاح میں بڑا سینسیبل بیٹنگ کرتا ہے دیکھیں یہ بھی ان کے ایک رسپونسیبل بیٹسمن ہے ان کی ہے ویکنس سپننس کے خلاف جو ہے تھوڑا سا فستے ہیں لیکن یہ محنت کرتے ہیں یہ فائٹ کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کہ نہیں میں نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے یہ مشکل حالات میں آپ دیکھیں بڑی دفعہ ساتھ آفرکا کے لئے رنز کرتے ہیں اور ان میں بھی ایبیلیٹی ہے جب دل کرتا چھکا چھوکا یہ حاصل کر لیتے ہیں ان کی لائن اپ میں دیکھیں بڑے ایبل پلئر ہیں ایڈن مارکرم سارے ڈیویڈ ملر پھر یہ پھر وہ کلاسن اور کلاسن اور یہ ان کے وائس کپٹن یہ دو اننگز ہے کھیل کے دونوں بڑی اس کے بعد بلکل آف تا بایل گیم ہے میبی دے سیویڈ مارکرم لیکن ہنڈرک ریزا کو دیکھیں ایک ہی دو میچ کھملے وہ تو ریزا ویڈ بیٹسنر اس نے اچھا بھی پرفارم کیا کپٹان کو کھلائیں گے یا اس کو کھلائیں گے ایک دو میچ میں کپٹان بیٹ بھی گیا تھا اس میں ایک ریس کر رہے ہیں وہ بسکلی بینچ پر بھی بہت اچھا پلے رہا ان کے پاس اور بڑا کمپیٹنٹ اوپنر ہے سو ساتھ آفرکا کا بینچ بھی سٹرونگ ہے سمی فائنل سے پہلے یہ والا میچ جیتنا اور سپیشلی اس طرح کی ویڈ کے اوپر جہاں پہ سپنر کا چانس تھا کہ انہوں نے تنگ کرنا ہے یہاں پہ جیتنا ان کا کونفیدنس اوپر لے کے جائے گا اور کلکٹا وہاں پہ جو میچ ہے وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا جتے بھی میچز ہوئے سپنر کو کچھ نہ کچھ ملا ضرور ہے وہاں پہ سو اس میچ کے بعد ان کو اب کونفیدنس آئے گا کہ ہاں اس میچ میں بھی اور سمی فائنل میں بھی ہمیں سپنر سے ڈبنے کی ضرور ہے افغانی سپنرز کی اگر سمی بات کریں راشد خان نے آج بڑی اچھی بولنگ کی اور ہم ساؤت ایفریکن لیفٹ آم سپنر کی بھی بات کریں گے کیا آج بولنگ کی کیشہ مہاراج نے صرف دس لوگوں میں پچیس رنز دیئے لیکن افغانی سپنرز کی بات کریں گین بریک ہو رہا تھا اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش انہوں نے کی لیکن وینڈوسن کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس نے اچھی اننگز کیلئی راشد خان اور اس کے علاوہ آپ ان کا جو دوسرا سپنر ہے مجیب الرحمان وہ تو آج پیٹا نور احمد نور احمد کو کھلا رہے ہیں انہوں نے سٹیٹیجی ایسی بنائی ہوتی کہ چار سپنرز کے ساتھ یہ میدان میں اترے اخوانی سپنرز کی پرفارمنس کو کیسے دیکھیں میرے خیال میں زبردست تھی اگر آپ ثرو آؤٹ دیکھیں پورے ورلڈ کپ میں ایکانومی دیکھیں راشد خان کی نبی کی تو اراؤنڈ فور پائیف کنڈر ہے پانچ سینتیس رنز دیئے راشد لیکن یا تو یہ ایکانومی دیکھیں آپ فور کے آنس پاس ہے اور اس سے بھی نیچے ہے تو میں خیال میں زبردست بولنگ کی پھر ساتھ میں دو وکٹے بھی لینیا ضرورت تھی ٹھیک ہے انہوں نے اتنے زیادہ آؤٹ نہیں کیے بلکب میں جس طرح سے ان کا نام ہے لیکن ہر مائزمنوں نے پریشر دیکھے رکھا اور کوش کی کہ اپنے پلان پر رہے تاکہ اگر خود آؤٹ نہ کر سکیں تو پیش آنے والے بولر کے لیے ایزی ہو اور سی گیم پلان کریں امیر ایک فاس بولر کے لیے کھلانے کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں درستہ آئی ساوٹ اگر آپ ان کی سٹرنٹ کی بات کریں لیکن اس ورلڈ کپ میں اگر آپ اوورال جائزہ لیں تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کو بہت خوش ہونا چاہیے بہت زیادہ پوزیٹیوز ہیں ان کے بیٹسمنوں کو لمبی کرکٹ میں باری لینی آئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو اپلائی کر کے یہ کھیلتے ہیں فیلنگ کی زبردست رہی میچز انہوں نے جیتے سیمی فائنل کی ریس میں تھے اینڈ میں باہر ہو گئے میکسول نے جو ان کے خلاف بیٹنگ کی اس کی وجہ سے ان کے چانسز کم ہو گئے لیکن پوزیٹیوز بہت زیادہ ہیں میں یہ سمجھ سا ہوں کہ اگر انہوں نے اور اپنی کرکٹ ایمپروف کرنی ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں سے تین چار فاس بولو جو ہیں اویلیبل کرانے کی ضرورت ہے کیونکہ بیلنس نہیں آرہا اوور ریلائنس ہے جس کی وجہ سے ایک ٹائمز اب دیکھیں نوین کو تقریباً ہر میچ پر رنز ہوئے اور بڑے کروشل موقعوں کے اوپر رنز ہوئے یہ جو آسپیکٹ ہے افغانستان کو دیکھنا پڑے گا اگر ان کو ایک دو فاس بولر اچھے ملتے ہیں جس طرح کے بیکسمن ان کے ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں عظمت اللہ عمر زہینے کے ایننگز کے لئے ان کی کرکٹ اس ان کے پاس آجائیں ان کے پاس آجائیں تو یہ کافی زیادہ تنگ کریں گے اوپوزیشنز کو عظمت عمر زہینے آج صرف تین رنز نوٹ آؤٹ رہے نائنٹی سیون پر آج صرف تین رنز کی کمی کی وجہ سے افغانستان کے دوسرے بیٹسمن بنتے جو ورلڈ کپ میں سینچی بناتے اور انہوں نے بھی اس ٹورنامٹ میں اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کہ اگر آپ اوپر سے دیکھیں ابراہیم زادران رحمان اللہ گرباد نے ایک دو اچھی اننگز کیلی ابراہیم زادران پھر حشمت اللہ شاہدی ان کا کپٹان رحمت شاہ عظمت عمر زہینے ان کے ٹاپ فائیو کے جو بیٹسمن ہے ان کی کار کردے گی اس ٹورنامٹ میں نسبتاً بہت اچھی رہی یہاں بلکل جیسے امروی نے کہا ہے کہ بہت زیادہ پوزیٹیف ہے ان کو اس ورلڈ کپ پہ لے جانے سے کہ میکسوال کی یقیننگ تھی جس کی بات ہے وہ سیم فائنل کی دور سے تھوڑا سا یہ عظمت عمر زہینے کو آپ دیکھیں نا سمیہ کس طریقے سے اس نے بیٹنگ کیے بہت زیادران کیا اگر آپ دیکھیں تو ان کے باقی بیٹسمن رن کر رہے تھے لیکن یہ اتنا بڑا سکور نہیں کر رہے تھے تھوڑا بہت چپن کر رہے تھے لیکن بڑا سکور کر رہے تھے بچاس کیے تھے لیکن آپ دیکھیں بڑا ایک یوسفول آل آنڈر ہے نہ صرف بیٹنگ آپ بولنگ میں بھی دیکھیں تو وکٹین کی میں خلال تیرہ چودہ اٹھ کیے تو بڑا اخوانستان کو یہ آل آنڈر کے آنے سے بڑا ان کی جو آپ کہتے ہیں کمبینیشن میں بڑا فرق آیا کہ یہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں پھر بولنگ بھی کر لیتے ہیں تو یہ ان کے صورت مسنگ تھی پھر ایک دو فاس بول ان کو ملے اور اگر ایک ہاتھ اور ان کو ڈاؤن ڈی آرڈر بیٹسمن ملتا ہے تو یہ ان کی ٹیم آپ دیکھیں لیکن حامر اب اگر دیکھا جائے آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤت افریقہ سیمی فائنل میں چینج کرے گا مارکو یانسن آ جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ کولکتا کی جو وکٹ ہے اسپینس کے لیے تھوڑی سی مددگار ثابت ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے رویندرہ جدیجہ نے جس طرح آؤٹ کیے تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤت افریقہ سیمی فائنل میں کوئی چینج کرے گا ایڈن گارڈنز کولکتا میرا خیال ہے یہ جنسن جو آپ نے ذکر کیا وہ آئیں گے اور موسٹ پرپبولی یہ انگیڈی کو جو ہے سٹ آؤٹ کرائیں گے پہلو کوائیہ کو کھلائیں گے اور پہلو کوائیہ کی جگہ شمسی کو کھلائیں گے کیونکہ وہاں پہ چانسز ہیں اور آسٹریلیا سپینس کے تھوڑا سا سپینس کے خلاف آپ کا چانس ہے آؤٹ کرنے کا لیکن عمرزائی کی بات کے بات یہ بہت ہی کانفیڈنٹ پلیئر ہے اگر آپ کو وہ میچ ان کا کسی کے خلاف پسا ہوا تھا یہ اندر آئے سیکنڈ گین کے اوپر اتنا ہے خوبصورا چھکا میڈ آف کے اوپر سے مارا ہے سو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ کرکٹر ہے کوئی بات دو فاس پولر چاہیے بس بات کی باقی ان کی اوپر ٹاپ آرڈر ان کی بیٹل اچھی آئی سکر رہا ہے میڈل آرڈر نے کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد ان کے جو لیٹ آرڈر آج دیکھیں آپ فسے بے تھے ٹیم ٹوٹلی جو ہے دو سو بھی نہیں ایک سو ساٹھ پہ سات اوٹ ہو چکے تھے اس سے پہلے کی آئی چھ اوٹ 실�phone پہ تھی کہ شاہید تو وہاں سے اس ٹوٹل کی اوپر آنا آہ یہ ان کا بہت بڑا افرت تھا سو جو جو dette ون ڈے کرکٹ چھے لرے ہیں تو تو ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ون ڈے کرکٹ بے کلنا کس طرح ہے اور ہم لوگ کامیابی کس طرح حاصل کرسکتے ان کے کپتان نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ لیا تھا ایک سو تیرا پہ تھی چھے شاید تو وہاں سے اس ٹوٹل کی اوپر آنا یہ ان کا بہت بڑا ایفرٹ تھا سو جو جو یہ ون ڈے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو تو ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ون ڈے کرکٹ میں کھیلنا کس طرح ہے اور ہم لوگ کامیابی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں ان کے کپتان نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اب زیادہ جو ہے وہ ون ڈے کرکٹ بھی کھیلیں ٹی ٹوئنٹی تو کھیلیں اور ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلیں کیونکہ ان کے بیٹسمنٹ جو ہے ان کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ یہ ٹی ٹوئنٹی سپیشلسٹ ہیں ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن بریک پر جانے سے قبل ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کیا سوال ہے انیس سو بانوے کے ورل کپ میں مین آف تا ٹورنمنٹ کون سا کھلا رہی تھا آمیر سوال کھیلے تھے وہ ورل کپ انیس سو بانوے کے ورل کپ میں مارٹن کرو، ایلن بورڈر، جاوید میاداد، این بوثم، مارٹن کرو ان کرکٹرز میں شامل تھے جو کینسر کے مرض میں مختلاف اور اس دنیا سے چلے گئے ملکم مارشل، ٹونی گریگ، بے شمار کرکٹرز ایسے ہیں یہ لگتا ہے کہ کرکٹرز کا اور کینسر کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ہم اس وقت ایک بریک کی طرف بڑھیں اور بریک کے بعد آور سوال اور محمد سمی کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن تین ٹیموں کا فیصلہ ہو چکا ہے سیمی فائنل میں کون کون پہنچا ہے بھارت، ساؤت افریقہ اور اس کے علاوہ آسٹیلیا چوتھی ٹیم کا آلموس فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اگر مگر اف اینڈ بٹس پر آج پاکستان کے کپتان بابر آزم نے کولکتا میں پریس کانفرنس کی اور صحیح کیا انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی انہوں نے کہا کہ ہم نے پلان کیا ہے کہ اگر فخر زمان چل گیا اور اگر ہماری پہلے بیٹنگ آگئی تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ کانفیڈنس تو دے رہے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے ہار مان لیے کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آمیر کیا کہیں گے آپ بڑا مشکل کام ہے چار سو رنز بنائیں اور پھر دو سو ستاسی رنز سے ہرائیں بہت مشکل نہیں لگ رہا آپ کو چار سو بنیں گے کیسے یہ انہوں نے کہا کہ اگر فخر زمان چل گیا ہاں انہوں نے کہا فخر زمان اگر چل گیا ہم نے پلان میں رکھا ہے کہ فخر زمان کو جو ہے نا وہ اس سے پہلے فخر زمان کیونکہ جارہانہ کھیلتا ہے جو بیٹنگ کی ہے اس نے لیکن باقی کیا ہیں باقی تو ان کا ساتھ دیں اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ ہم نوائے ہاں ہم نوائے سارے بہت سارے ہم نوائے پہلے فخر زمان کو تو بٹھا دیا تھا بولا گھٹنے کی تکلیف تو باقی کوئی کیپرگل نہیں ہے اس کا مطلب ہے زیادہ ریلائے کر رہے ہیں نا ایک آدمی ہوتا ہے گیارہ بینوں کا ایک ہی بھائی ہے بچارہ جو ریلائے کر رہے ہیں جس پہ ہم بہت سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں فخر زمان میں جس طرح ایٹی ون رنز کیے اسے نیوزیلینڈ کے میٹ سے پہلے اور پھر اس کے خلاف اس نے سری لنکا کے خلاف آتے ہیں اور پھر نیوزیلینڈ کے میٹ میں اس نے جو سینچری سکور کی سب کی نظریں ہیں انگلینڈ بھی پلان کر کے آئے گا آمر کے فخر زمان اگر فرض کیجئے پاکستان کی پہلے باری آتی ہے اور اگر انگلینڈ کی پہلے باری آتی ہے تو پھر کیا ہوگا لیکن وہ کیلکولیشن سے ساری آئیم ہی آئیں لیکن اگر کبھی بھی پاکستان کو چار سو رنز کی ضرورت پڑی ہے تو کون کریں کلے 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 اب دیکھنا کہ چار سو دیکھیں چار سو کریں گے تو ریلیسٹک چانس ہے ایک سو سترہ اب ہے تو نمبر کے آپ نہیں ایکسپیک کرتے کہ انگلینڈ آؤٹ ہو جائے گی لیکن سرینجر تنگز ہاپنڈ آپ نے دیکھا کہ پچپن پہ شرلانکہ آؤٹ ہوئی ترازی پہ ساؤ آفرکہ آؤٹ ہوا یہ بھی پھسے ہیں انڈیا کے خلاف کچھ بھی ملکہ کرکٹ ہے کرکٹ ہے لیکن شرط چار سو رنز شرط you can't rule anything out لیکن اس سیچویشن میں تو جو بھی کرکٹ کو سمجھتا ہے کرکٹ کھیلا ہے جس کو کرکٹ کا علم ہے وہ تو یہ کہہ گا کہ یہ بڑا آپ پھل ٹاسک ہے وہ جو سٹیکس ہیں وہ ہیویلی آپ کے اگست ہیں آؤٹسو ہیں آپ یہ کہہ لیں ملین ملین سمیہ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹاس جیت کر انگلینڈ جو ہے پاکستان کو پہلے کھلائے گا یا خود کھیلے گا اگر پاکستان کو پہلے کھلائے گا تو چانس بنے گا پاکستان کا اور اگر انگلینڈ پہلے کھیل گیا تو پھر تو امیدوں پہ پانی پھر جائے گا جی ہاں بالکل یہ کہ بڑا مشکل جائے گا اگر انگلینڈ پہلے کھلیا ہے تو ہمارے پاس تو یہ اپشن ہے کہ بیٹنگ میں چار سے سو پر رن کریں پھر سوہ سو پر آؤٹ کریں تو یہ ایک اپشن نظر آتا ہے لیکن نوٹ ایزی جیسے ہم نے کہا کہ بیٹنگ میں بھی یہ کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ چار سے سو پر انپوسیبل نہیں ہے لیکن بڑا مشکل ہے اور اسی طرح آؤٹ کرنا سوہ سو پر آؤٹ کرنا یہ بھی تھوڑا سا ایک مشکل ہے تو بڑا مشکل ہے پھر سب سے پہلے ٹاوس پر ڈیپینڈ کرتا اگر وہ جیتے اور انہوں نے دوسرا فیصل لے لیا تو ایڈونڈ نو کہ کس طرح کافی چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں حضر علی نے کس نے تجویز دی تھی کہ وہ سپائیڈر کیم جو ہے وہ جہاں سکھا گرتا ہے وہاں جا کر دیکھا جائے دیکھیں بہت کانسپیریسی چوریس تو ہے بہت دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ چار سو کرنا ہے پاکستان کو ٹاوس تو وہ بات کی بات ہے کیا کھالکٹا میں اس طرح کی پچ ملے گی آپ تو یہ بات سکی ہے سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے چاہے آپ سپائیڈر کیم سے سکھے اٹھ کے اوپر کر لیں پچ کیا ہوگی ابھی تک جتنے بھی پچز وہاں پہ آئی ہیں میرا خیال ہے انڈیا نے سب سے زیادہ سکور کیا اس کے علاوہ چار سو تو بنے ہی نہیں ہے ابھی تک تو تین سو بھی بنے میں رکھا ہے بلکل دائی سو بھی دو سو سو سکر اٹھ کے تو پھر بڑا مسکل ہو جائے گا سو پچ کیا آئے سب سے پہلے تو کویسٹن یہ ہے کہ کیا پچ آئے گی جس کے اوپر بیکسپلن جو ہے فریڈیم سے کھیل پائے گا سو آپ پھل ہے انڈیا نہیں چاہے گا کہ پاکستان سے سمی فائنل کھیلے کمیشل پوائنٹ او بیو سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسی ٹیم ہے کبھی خوشی کبھی غم دیتی لیکن اگر اگر آپ انڈیا ٹیم سے پوچھیں وہ نہیں چاہے گے کہ who would you prefer in the semifinals نیو زیلینڈ اور پاکستان وہ سیدھا پاکستان پہ جائیں گے پاکستان پہ اگر آپ نے کلکٹا آنا ہے کلکٹا میں آنا ہے آپ نے تو سپن ہے اگر وہ والی پچ بانگی جس رہا انہوں نے احمد آباد میں بنوائی سلو جہاں پہ ہلکا ہلکا تھا بلے پہ گئن نہیں آرہا تھا تو وہ تو بیٹر سرفڈ ہوں گے وہاں پہ کلکٹا میں اگر آپ پاکستان راتے دن لیکن انڈیا جو ہے نا ناک آؤٹ مرحلے کے میچ میں جائے گا تو دیل بھی انڈر لٹ آف پریشر آپ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے دیکھیں پریشر تو ہوگا ناک آؤٹ ہے ہارے تو گئے دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے پریشر تو ہوتا ہے دونوں ٹیموں پہ ہوتا ہے اور پریشر یہ ہوتا ہے کہ جیتا ہے اور پھر سیمی فائنل صحیح 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 وہ ان کو ایڈوانٹیج کیا ہے وہ ناک آؤٹ میچز میں پاکستان سے زیادہ جیتے ہوگا ہے ان ورل کپس صحیح ہے اگر آپ اٹھ میچ جیتے ہیں ابھی نامان نیترلینڈ سے 96 میں کورٹر فائنل اس کے بعد سیمی فائنل 2011 صحیح ان کو آئیڈیا ہے کہ بڑے میچ میں کھیلنا کیسے کھیل لیکن اس ٹائم کے اوپر پاکستان کی جو بالنگ لائن اپ ہیں وہ بڑی کمزور وہ بیلنس نہیں ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پرفر کرتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے جو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو آئی سی سی نے سلنگکن کرکٹ کو سسپینٹ کیا اس پر بھی بات کریں گے پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ انزمام الہق اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے درمیان سر جنگ کیا ختم ہو گئی ہے یا نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد آمیر سوہیل اور محمد سمی کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر جوش جگادے میں پاکستان کے دو فارمہ ٹیس کرکٹرز آمیر سوہیل اور محمد سمی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک طرف سری لنکان کرکٹ کو سسپینڈ کر دیا ہے آئی سی سی نے تو دوسری طرف پاکستان کرکٹ کے معاملات بھی درست سمت میں نہیں جا رہے انزمام الہق کا استیفہ سات دن کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے منظور کیا ابھی تک اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے نہیں آئی آخر آمیر ایسی کیا چیز ہے کہ اتنا عرصہ لگ رہا ہے رپورٹ کے لیے کہ لندن دے جائے کسی کو دیکھیں اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہو سکتا وہ ورلڈ کپ ختم ہونے کا انتظار کرنے کہ پاکستان ٹیم واپس آئے گی کچھ پلیروں سے انہوں نے بات بھی کرنی ہوگی میں رکھا لے سو اس لیے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی انزمام کا ذکر کیا وہ جو انٹرویوز دے رہے ہیں جو مددہ ہے کوڈ آف کنڈک کی خلاف وردی ہے کے نہیں ہے جو مددہ ہے دیکھیں جو مددہ ہے اس کو وہ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں جو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں وہ چیزوں کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں آئی ٹھنگ یہ ذمہ داری بنتی ہے انزمام الحق کے اوپر اس کے اوپر پاکستان کرکٹ ٹیم ایک اوپر پاکستان کرکٹ ان کو جو مددہ ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو اگزونرے کروانا ہے تو ان کو جن چیزوں کے اوپر ان کے اوپر پوششن آیا ہے اس کا جواب دینا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرانے چیئرمن جو ہیں وہ جو ہے وہ پلیروں کی اوپر ڈال دیتے تو پھر آپ کیوں کیا لینے گئے تھے جی کرکٹ بورگ میں وہ کہہ رہے ہیں مینجمنٹ کمیٹی صرف چار مہینے کی تھی ہمیں کیا پتا تھا نہیں نہیں چار پانچ مہینے کی آپ کے سامنے سارا کچھ تھا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ آپ کوت تو پڑھتے ہیں سوچتے بھی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پھر نیجوشی ایٹ بھی کرواتے ہیں اگر آپ یہ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو سارے جو کرکٹ بورگ کے چیرمین آتے ہیں وہ پلیروک کے اوپر مدہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جب بھئی مدہ ڈالتے ہیں تو آپ انکار کر دو جب سارے کرکٹرز انکار کریں یہ تو چیزیں چینج ہوگی کوئی نہ کوئی آکے جو ہے نوکری چار سال پہلے بھی انزمام چیف سیلیکٹر تھے دوہزار انیس کے ورڈ کپ میں اور چار سال بعد بھی وہ چیف سیلیکٹر جو سب سے زیادہ لوگوں کو اس دفعہ انزمام کے اوپر خوصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کا کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے بغایر کوئی چینج کی ہے آپ چیف سیلیکٹر بھی اسیپٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ اسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ آپ نے اگر یہ سمجھا ہے کہ بڑی ایزی جوب ہے تو پھر آپ کا جوب لینا بنتا نہیں تھا آپ چیرمین کو کہہ دیتے جناب اس وقت تو چینج کی ضرورت نہیں ہے آپ لیکن اس بے روزگاری کے دور میں جان نوجوان اپنی ڈگری لے کر گھوم رہے ہیں اگر آپ کو کوئی پچیس لاکھ روپے مہانہ پہ کہے تو آپ کہنے گے نہیں میں نہیں کر سکتا یہ بتائیے مجھے اکبال بھائی آپ سے نا آپ سے بیعث نہیں ہو سکتی آپ نے کوئی نئی چیز نکال میں نے بتایا دیکھیں کرکس آف دی میٹر جو ان کے اوپر اس وقت مدہ ہے اس کے اوپر سٹک کریں اس کو کلیریفیکیشن کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں اس کو ڈیویٹ نہ کریں سبھیں لیکن انزمام نے کہا کہ ہم نے تو وہی ٹیم برقرار رکھی آپ لوگوں کی سیلیکشن کمیٹی نے ٹیم بنائی نہ ہارون بھائی نے اور آپ لوگوں نے مل کے کیا چینج کیا نہیں چینج کیا کیا ایک صرف حسن علی کو واپس لے آئے باقتی تو وہی لڑکے ہیں جو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کیے تھے نہیں ابھی ابھی ہوا ایسا تھا کہ ہم نے جو لڑکے ٹرائ آؤٹ کیے تھے وہ اس وقت باور بھی ریس پہ تھے رزبان بھی ریس پہ تھے آپ کو پتا ہو لیکن ہمارے بعد افغانستان کے خلاف سیریز کی بات ہے میں ونڈے کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد بھی ایک اور سیلیکشن کمیٹی ہے جس کو بریڈ ہیڈ برن اور یہ مکی آرطا روکو کر رہے تھے ریس سپروائز اور حسن چیما تھے تو اس کے بعد ایک اور سیلیکٹر نے بھی کس نے حسن چیما کو سیلیکٹر بنایا وہ کہتے ہیں سٹیٹس اس کے پاس بڑے زبادست ہیں اب کون ان سے بتائے کہ سٹیٹس کون سے سٹیٹس ہیں یہ تو سیٹی صاحب سے پوچھے نا انہوں نے بنایا تھا ان کو اس دور میں بنیتے ہیں میں وہی کہتا ہوں مجبوری کے جو فیصلے ہیں وہ سبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اور پھر انہوں نے آتر اور اس کو کنٹینیو کیا زکا شخص صاحب نے دونوں ایک ہی کھلاڑی ہے مطلب اگر آپ دونوں کا کمپیرزن کریں سمی تو آپ نے تو خیر آپ کا انٹریکشن رہا سٹیٹس آپ کے ساتھ میٹنگ میٹنگ ہوئی آپ کی کبھی یہاں بالکل میٹنگ ہوئی چا کہتے تھے کچھ بھی نہیں حوصلہ افضائی کرتے تھے یہاں حوصلہ افضائی کرتے تھے کہتے تھے بھائی کہ اپنے ٹیم کے لیے جو آپ بہتر پر دنخواہ آپ کو ملتی تھی اس وقت دنخواہ رکھی میں نے صرف تین مہین نکل آتا ایک بھائی تنخواہ رکھی پچیس لاگ نہیں تو کچھ تو رکھی ہوگی دنخواہ دنخواہ تھی دیکھ لیں اس میں مزید بات کریں گے ہم ایک پرگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آمر سویل اور محمد سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید گفت ہوئے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سٹے ٹیونڈ ٹو ایکسپریس نہیں بریک کے بعد ایک پر خوش آمدید کل پاکستانی کرکے ٹیم اپنا آخری میچ ورلڈ کپ میں کھیل لی ہے اور پاکستان نے جس طرح سے آغاز کیا تھا ورلڈ کپ کا کہ نیدر لینڈ کو آر آیا اور پھر کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ تیم سو پینتالیس رنس کا ٹارگٹ سری لنکا کے خلاف پاکستان اچیف کر لے گا تو ہماری بھی امیدیں بہت بڑھ گئیں ٹیم کی لیکن پھر ٹیم جس طریقے سے افغانستان کے خلاف ایک وکیٹ سے ہاری اور بھارت کے خلاف ہاری پھر آسٹیلیا کے خلاف تو پاکستان کا وہ موریل جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوا آمیر آپ کیا سمجھتے ہیں اچھے نوٹ پہ ختم کرنا چاہیے ان کو کل دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب پاکستان کے تین میچز رہتے تھے آپ میچز جیتو یہ نا بلکل آپ میچز جیتو پلے فر یو پرائیڈ اب چانس دیکھیں آپ کا چانس جو منیمائز جب ہوا افغانستان کے خلاف کھیلے پھر آپ افغانستان جب آپ ساؤتھ افریقہ کے خلاف آئے جس طرح آپ نے پرفارم کیا اس میچ میں ہاں وہ میچ جیت جاتے تو آپ کا بہت بڑا چانس تھا کہ آپ کوالیفائیڈ کر جاتے لیکن انفورچنیٹلی نہیں ہوا افغانستان جیسی ٹیم سے آٹھ وکٹوں سے ہارے نا امیر آپ یہ دیکھیں وہاں سے موریل ڈاؤن ہو پھر ہم نے دوبارہ گیپ بہت زیادہ آ گیا نا حالان نیوزیلینڈ کے چار میچز ہارنے سے آپ کا چانس جو ہے وہ ڈبل اپ گوا لیکن چونکہ آپ نے نیوزیلینڈ سے چار سو رنز ہی کروا دیا وہاں پہ ٹھیک ہے آپ میچ جیتے وہ لیکن چار سو رنز کی وجہ سے جو نیٹ رن ریٹ میں جو فرق پڑا اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے خلاف بھی بینگ رنز کرا دی جو آپ ہارے ہی اس ورلڈ کپ میں بالنگ سے سمیہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ایسا بولر کیا آپ سمجھتے ہیں جو عامر کہہ رہے ہیں کہ بولنگ کی وجہ سے ہمارے سپن ہمارے سپن ڈپارٹمنٹ بلکل ہی دس رکٹے ٹوٹل ورلڈ کپ میں ہمارے سپنرز کی ہم نے کس کس کو نہیں آدمہ لیا ہے اسامہ امیر بھی کھیل گیا ہے شاداب خان بھی کھیل گیا ہے احمد نواز بھی کھیل گئے ہم نے سلمان علی آغا سے بھی دو ور کرا لیے افتخار احمد سے بھی بولنگ کرا لی تو ہمارا سپن ڈپارٹمنٹ آپ کو کمزور نظر آیا ورلڈ کپ میں بہت زیادہ جی ہاں بلکل یہ ڈسپانڈ کیا ہے اپنی پرفارمنس سے پورے ورلڈ کپ میں اگر آپ دیکھیں اکانومکل بولنگ بھی نہیں کی پھر بکٹے بھی نہیں لگے سکے تمہیں خلال بولنگ ہماری بلو پار رہی ہے پورے ورلڈ کپ میں سپیشلی سپن بولنگ فاظ بولنگ صحیح رہی ہے فاظ بولنگ شاہین پیچز میں پیچز میں صحیح آپ شاہین کو دیکھیں دو میچ میں لگ رہا تھا کہ ریرم میں نہیں ہے اگرم آئے پھر بکٹے لیں لیکن اس کے لئے آپ دیکھیں ہاری سر رو پورے آف کلر نظر آئے پھر جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہم پہلے میچ سے بات کر رہے ہیں کئی نہیں کئی ایک ٹیم آئے گی جس کا رنڈیٹ پیش ہوا ہے دیکھیں ہم پہلا میچ کر لیں نیترلینڈ سے وہ ہم کنوینسی لینڈ جیتے سیلنہ خلاف ہم نے تھاڑے تین سو رن کرا دی ہے خارر اس کو چیز کو ہم نے کیا لیکن وہ اتنے رن کرا دی تھے کہ ہمارا رنڈیٹ تو شروع سے ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے بالکل نہیں توچا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا سوری میں نے یہ کہا کہ ہم بالنگ کی ویسے آ رہے ہیں ہم یہ پور سیلیکشن کی ویسے ورلڈ کپ آ رہے ہیں چلے ہم دیکھتے ہیں نیا سیلیکٹر کون آتا ہے اب توصیف احمد کو تو عارضی طور پر ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں اب چلتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں جو آج ہم نے آپ سے سوال کیا ہے اور اس میں انیس سو باندھوے کے ورلڈ کپ نے من اف دا ٹورنمنٹ کون سا کھلا رہی تھا مارٹن کرو ایلن بورڈر جاوید میاداد این بوثم مارٹن کرو کا تم نے آپ کو بتایا کہ مارٹن کرو جو تھے وہ کینسر سے ان کا انتقال ہوا ان کے بڑے بھائی جیف کرو ابھی زندہ ہیں وہ میچ ریفری ہیں اور مارٹن کرو جو ہے دنیا سے چلے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اسی نوٹ پر آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کل پاکستان کا میچ ہے کل دو میچیں ایک دن میں آسٹیلیا اور بنگلہ دیش کا اور اس کے بعد جو دوپہر کو ڈے اینڈ نائٹ پہتھ ہے وہ پاکستان اور انگلینڈ کا ہے ہم کل دوپہر ساڑھے بارہ بجے دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک آمیر سویل محمد سمی اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی